دوستو اس دنیا میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو دکھنے میں کافی عجیب اور حیرت انگیز ہیں جن میں فرنچ ہرٹ، لیونگ راک اور بلیک نوز شیپ شامل ہیں ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور تبائیں آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو نمبر دس پر ہے ریمبو یوکلٹس ٹری یہ ریمبو جیسی درخت یوکلٹس نامی درخت کی ایک قسم ہے اس کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ باقی درختوں سے بہت مختلف ہے درخت پر موجود یہ مختلف رنگ قدرتی ہیں جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں دوستو نمبر نو پر ہے بلیک نوز شیپ کالی ناک والی یہ بیڈ سورزر لینڈ میں پائی جاتی ہے جس کی گال اور گوش دونوں ہی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اسی لیے اس کو پالا جاتا ہے یہ بیڈ عام بیڈوں سے مختلف نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کی عجیب چیزوں میں ڈالا گیا ہے دوستو نمبر آٹھ پر ہے پگمی مارموسیت یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جو جنوبی امریکہ کے امیزون کے جنگلات میں پائی جاتی ہے اس بندر کا وزن صرف سو گرام ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں موجود عجیب چیزوں میں ڈالا گیا ہے دوستو نمبر ساتھ پر ہے پائن ایپل کیت یہ اناناس کا کیت ہے اور یقین ان اناناس کے کیت بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے ویڈیو میں نظر آنے والا یہ کیت اناناس کا ہے جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور عجیب ہے دوستو نمبر چھے پر ہے ایلیونگ راک کسی عجیب اور غریب پتر کی طرح دکھائی دینے والی یہ چیز پیورا چھالنے سز نامی سمندری مخلوق ہے یہ مخلوق چلی اور پیورو کے سمندر میں پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ اسے بڑے شوق سے کہتے ہیں دوستو نمبر پانچ پر ہے سارکیسٹک فرنچ ہیڈ عام حالت میں یہ مچھلی بالگل نارمل دکھائی دیتی ہے لیکن جیسے ہی یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے مو گول دیے تو ایک سطرناک اور خوفناک مخلوق میں تبدیل ہو جاتی ہے دوستو نمبر چار پر ہے ریڈ کریپس مائیگریشن ہر سال موسم خزان کے دوران ایک سو بیس ملین کیکڑے آسٹریلیا کے کرسمنس جزیرے سے سمندر کی طرف جاتے ہیں ان کا ایک ساتھ گزرنا بہت عجیب اور خوفناک لگتا ہے اس لیے جب یہ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کو روپ دیا جاتا ہے دوستو نمبر تین پر ہے رنگ ٹیلڈ کے در حقیقت اس بلی کا تعلق روکون نامی جانور کے قبیلے سے ہے اور یہ شمالی امریکہ کے خوشک لاکھوں میں پائی جاتی ہے اس بلی کی خاصیت اس کی عجیب و غریب دم ہے دوستو نمبر دو پر ہے لنٹیکیولر کلاوڈز بادلوں کی یہ شکل اس وقت بنتی ہے جب پانی سے برے کئی بادل ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں اس کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ دور سے کسی اڑنے والے چیز کی طرح لگتے ہیں دوستو نمبر ایک پر ہے رومینس کو بروکولی یہ گووی کی ایک مخصوص قسم ہے جسے رومینس کو کہا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت شوق سے کہتے ہیں ویسے تو اس کا تعلق اٹلی سے ہے لیکن یہ مختلف علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی دلچس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ